زلہ کمبر شہداد کوٹ نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کے داران سیپ کو حکام کا انوکھا کاننا مار دھائی سالہ بچے پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آر اور گرفتاری کے لیے پولس کی جانب سے ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل یہ مقدمہ سعید خان تھانے میں لائن سپرٹنجنٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا پولس کے مطابق مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم بھورل کی عمر کا پولس کو پتا چلا سیپ کو حکام کا کہنا ہے کہ گاؤں خادم سلیروں میں بھورل کے گھر چوری کی بجلی چل رہی تھی ایس ڈیو شہداد کوٹ نے پولس کو خط لکھا جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران باون افراد میں ڈینگی کی تذدیقی جا چکی ہے محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں گزش تروز بتیس نئے مریض سامنے آئے ہیں پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران باون افراد میں ڈینگی کی تذدیقی جا چکی ہے محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں گزش تروز بتیس نئے مریض سامنے آئے ہیں پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں ڈینگی کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں